موسیقی ناظرین ایک بڑی پرانی ہندی کے اندر کہاوت ہے کہ سامپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے یعنی سامپ اگر کسی کو کاٹ لے تو ٹھیک اگر وہ ہو بھی جائے تو سائیکولوجیکل امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے اس واقعے کا کہ اس کے بعد وہ سامپ کے جیسے دکھنے والی باقی چیزوں سے بھی خوف کھا رہا ہوتا ہے انڈیا کی بھی صورتحال کچھ اس طرح کی ہے پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ٹائز اتنے خراب ہیں کہ وہ رسی کے جیسے دکھنے والی چیزوں کو بھی سامپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی بظاہر کوئی پالیسی یا کوئی فیصلہ بنگلہ دیش کا یا پاکستان کا انڈیا سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہوتا تو بھی انڈیا جو پالیٹیشنز ہیں اور انڈیا جو پالیسی میکرز ہیں اس کو اپنی طرف سے اپنے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے ایک ایسا ہی ریسنٹ ایکزیمپل ہمیں اب یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستانی جو گوڈز جا رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیش پہلے تو شیخ حسینہ کے دور میں ان گوڈز کی انٹری کو بہت ہی مشکل کر دیا گیا تھا کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیزیکل چیکنگ کی پالیسی تھی ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی سیمپل نہیں ایک ہوتا ہے سیمپل چیک کرتے ہیں رینڈم لی کچھ اٹھاتے ہیں یا کوئی میکنیزم بنا ہوا ہوتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ چیک نہیں ہوتے لیکن پاکستانی جو گوڈز تھے ان کے لیے یہ صورتحال تھی کہ اگر چاول کے کوئی بوریاں ہیں تو ایک ایک بوری چیک ہوگی کہ کیا جا رہا ہے کاؤٹن کی اگر کوئی بیگ ہے تو وہ پوری کی پوری بیگز چیک ہوں گی سارا کنٹینر کھول کے دیکھا جاتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے یہ پالیسی دیش ہے خسینہ کے دور میں اس کی اصل میں وجہ یہ تھی یہ پالیسی بنانے کی کہ تنگ کرنا تھا پاکستانی بزنسزز کو اور بنگلہ دیشی بزنسمن جو کہ پاکستان سے تجارت کرتے تھے ان کو تنگ کرنا ہوتا تھا روڑے اٹکانے ہوتے تھے مشکل کرنا ہوتا تھا کوسٹ بڑھانی ہوتی تھی ان کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی تھی ان کی کوسٹ بڑھانی ہوتی تھی یہ سارا کچھ کیا جاتا تھا تاکہ جو بزنسمن ہیں بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے وہ کم تجارت کریں اور زیادہ تر تجارت انڈیا کے ساتھ ہو سکے اب یہ ان کی پالیسیز تھی یہ جو محمد جونیز کی سرکار آئی ہوئی ہے پچھلے دنوں اقوام متحدہ کے اندر یونیٹڈ نیشنز کے اندر شعباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ایک پوزیٹیو آؤٹکم یہ آئی دونوں ملکوں کے بائی لیٹرل ٹائز کی اندر کہ انہوں نے یہ جو کنڈیشن تھی نا ہنڈرڈ پورسنٹ فیزیکل چیکیں اس کو ختم کر دیا نورمل کر دیا جیسے باقیوں کی ہوتی ہے ویسے پاکستان کی بھی ہوگی اس طرح سے انہوں نے اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا تیز کرتے ہیں یہ جو ٹریڈ ہوتا ہے نا دونوں ملکوں کے درمیان اس میں جو غیر ضروری روڑے اٹکائے گئے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ تجارت بڑھے اب اپیرنٹلی دونوں ملکوں کا بائی لیٹرل ٹریڈ اور کمرشل ایک آپ کھیس سکتے ہیں کہ اگریمنٹ ہے لیکن اس سے بھی انڈیا کو خوف آیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اب دیکھیں اس میں ان کو کچھ ایسا کنسرن ہونے کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی ویسے لیکن اس پہ کنسرن ہے نیو دلی کے اندر کنسرن کیوں ہے کنسرن اس لئے ہے نیو دلی کے اندر کہ وہ کہتے ہیں یار ایسا نہ ہو کنٹینر چاول کیا رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ویپنز بھی پڑے ہوئے ہیں فیزیکل چیکنگ نہیں ہوگی نا تو ویپنز سے بھیج دیں یا اسلحہ بھیج دیں اور اگر ایسا ہونے لگے تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا پرابلم ہے یہ ایک ہائپوٹیٹیکل چیز کو لے کر ان کو ایک کنسرن ہے نیو دلی کے اندر خاص طور پر نورتیسٹ کے حوالے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہونے سے ممکن ہے کہ یہ جو ہتھیار ہیں یہ نورتیسٹ میں پہنچ جائیں ہمارے جو نورتیسٹ ہیں کیونکہ لیگل طریقوں سے جو بنگلہ دیش لے رہا ہوتا ہے ان کی جو ملیٹری لے رہی ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے آرڈر پلیس کرتے ہیں تو ساری دنیا کے اندر ہیڈ لائنس لگ جاتی ہیں میڈیا میں کہ کیا کیا خریدا جا رہا ہے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا بنگلہ دیش نے ایک بہت بڑا آرڈر پاکستان کو دیا تھا تھا اور وہ ڈیلیور بھی میرے خیال سے کافی حد تک ہو چکا ہے لیکن یہ والی جو چیز ہے نا یہ جو ہنڈر پرسنٹ پہلے فیزیکل چیکنگ ہوتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اس پہ انڈیا میں کنسرن ہے یوریشن ٹائمز ایک بڑا انڈیا نیوز آوٹلیٹ ہے انہوں نے اسی ویشے پہ لکھا ہے کہ بنگلہ دیش is cutting its emblical cord with انڈیا cozies up with پاکستان that ravaged it in 1970s اب میں ایک مرتبہ پھر سے انڈیا کی جو ایکسپرٹس ہیں ان کو میں ایڈوائز ایک مرتبہ پھر سے دوں گا اس سے باہر نکلیے for god's sake nobody is buying this 1970s آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا بھئی گراؤنڈ پہ کوئی 1970 والا جو قصہ ہے کوئی نہیں بائے کر رہا اس کو آپ کی policies اسی کے اردگرد ابھی تک ٹکی ہوئی ہیں دیکھو 1970s نکلیے باہر اس سے ان کو پتا ہے ڈھاکہ والوں کو کہ اگر یہی کرتے رہیں گے تو انڈیا again system کے اندر پنیٹریٹ کر جائے گا گز جائے گا یہی تو ایک کارڈ ہے انڈیا کے پاس جس کو وہ repeatedly play کرتے رہتے ہیں اور اتنا زیادہ play کیا ہے گزشتہ دس سالوں کے اندر کہ افادیت کھو چکا ہے effectiveness یہ کارڈ اپنی کھو چکا ہے کوتن آپ سال میں چلیں ایک دو مرتبہ کوئی event کروا لیں statement دے دیں اگر آپ ہر چار چھے ہفتوں کے بعد یہی چیز کہتے رہیں گے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اور لوگ بور ہو گئے ہیں generation z بنگلہ دیش کی اور generation y جو ہے یہ بور ہو گئے ہیں اسی لیے یہ revolution ہے ایشی خسینہ خلاف i don't know why یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی 1970 سے باہر نہیں نکلتے ہیں بہرحال وہ جو goods کی physical checking کا جو سسٹم ختم ہوا ہے اس پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ at the same time the country that saw a major civil uprising leading to the ouster of prime minister شیخ خسینہ has been fostering stronger ties with پاکستان بنگلہ دیش national board of revenue has eliminated the mandatory physical inspection of goods imported from پاکستان as part of ease of doing business پاکستان has been the only country singled out for this benefit raising concerns that this may lead to the illegal transfer of arms and contraband پاکستان and بنگلہ دیش also have a shared past اب اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ لمبے عرصے سے لے کر شیخ خسینہ نے غیر ضروری restrictions پاکستانی اور بنگلہ دیشی بزنس کمیونٹیز کے درمیان کھڑی کی ہوئی تھی the idea was to divert پاکستانی بزنس towards انڈیا and بنگلہ دیشی بزنس also towards انڈیا یعنی وہ بنگلہ دیشی بزنس جن کے پاس options ہوتے تھے پاکستان کے ساتھ trade کرنے کا کئی مقامات پہ benefit بھی ہوتا تھا بنگلہ دیش کو لیکن وہ benefit ایسی policies create کر کے ختم کر دیا گیا تھا اور لوگوں کو encourage کیا جا رہا تھا کہ وہ انڈیا سے زیادہ بزنس کریں پاکستان سے نہ کریں اس policy کو reverse کیا گیا ہے تو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو کل آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش نے اپنا سفیر واپس بلوا لیا ہے ہائی کمیشنر انڈیا سے واپس بلوا لیا لیا بھی باقی نظر سے دیکھا جا رہے اور ایسی سٹوری میں کہتا ہے کہ fred ties between انڈیا اور بانگلہ دیش ڈھاکہ has recalled its envo from new ڈیلی the interim government in bangladesh is undertaking a major diplomatic reshuffle and has also recalled four other envo from australia belgium and portugal ممکن ہے ان کے الاوہ بھی یہ میں ڈیلی کے اندر جو policy maker ڈیلی ممکن ہے ان کے loyalist ہیں بہت ساری جگہوں پہ اور بہت ساروں کو تو انعام کے طور پر ambassador لگا گیا ہے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو خوش ہو کہ باشا سلامت خوش ہوا نہیں شیخ حسینہ تو مہارانی تھی مہارانی صاحبہ خوش ہوئیں تو خوش ہو کہ مہارانی صاحبہ نے انعام تو نہیں کہنا محمد یونیس نے انڈیا کو تکلیف دیکھیں تب ہونی چاہیے تھی جب خالی انڈیا کا صرف وہ ریپلیس کرتے لیکن ایسا نہیں ہے یہ اوور آل پیکیج ہے بنگلہ دیش کے جہاں جہاں پر دیپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو دوبارہ سے سٹڈی کیا جا رہا ہے اور میرٹ پہ لوگ لگائے جانے کی کوشش کی جار رہی ہے میرٹ پہ مہارانی صاحبہ خوش ہوئی وہ والا سسٹم نہیں ہے تو میرٹ پہ سی وی دیکھ کر تو بندے لگائے جائیں جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہاں پر کمپیٹنٹ لوگ لگائے جائیں جائیں لہذا میرے خیال سے نیو دلی کے اندر جو پالیسی میکرز ان کو تھنڈا پانی پینا چاہیے ریلیکس آئیں چل کر رہے ایسی کوئی بات نہیں دونوں جو واقعات ہوئے ہیں یہ نارمل چیزیں ہیں وہ جو ہنڈر پرسنٹ گوڈز کی انسپیکشن کو ختم کیا گیا پاکستانی گوڈز کو گوڈز 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 گوڈز